شابان کا جو آخری تین دن ہے ستائیس اٹھائیس انتیس ان تین دنوں میں سورہ کوسر کا ورد کریں ان تین دنوں میں سورہ کوسر کا ورد کریں اور تین دن کے اندر بارہ ہزار مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور وہ سارا کا سارا پڑھا ہوا حضرت سیدہ فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہہ کی نظر کر دیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مقصد کی دعا مانگیں اور روزانہ دو رکعہ نماز نفل پڑھ کے آپ کو ہدیہ کریں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارا سال انشاءاللہ تعالی دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے کوئی دشمن غالب نہیں آتا اگر مقدمہ چل رہا ہے تو اس میں فتح ہوگی تو یہ بہت لا جواب عمل ہے ویسے سورہ کوثر تو ویسے بھی جب بھی چاہیات میں پڑھے وہ بہت اچھا ہے لیکن یہ تین دن میں بزرگوں نے اس کی بڑی تعریف فرمائیے کہ یہ تین دن ایسے ہیں کیونکہ یہ شابان جا رہا ہے اور رمضان آ رہا ہے تو یہ دروازہ کھلتا ہے تو یہ رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے بندے پہ اور اگر وہ تین دن پڑھے سورہ کوثر اور روزہ بھی رکھے اس دوران میں تو اور زیادہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہے تو یہ اعمال ہیں تھوڑے سے اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن یہ جو عام لوگ اس وقت ہر آدمی کی ضرورت ہے جو وہ چیز بتائی گئی ہے اور ایسے بھی ہیں یہ کہ اس دوران میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مختصر عمل بھی ہیں مگر فائدے بھی بہت اچھے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے تو لہذا ان کو ضرور کرو اور نہ چھوڑے نہ ملوکو تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان کے کرنے کرانے کی اور پھر جب ہم سورہ کوثر پڑھنے تو ہم کوشش کریں کہ اگر یہ تین دن میں ہم بارہ زار پڑھیں تو ہمیشہ ایک تذویر کم از کم سورہ کوثر کی اپنے ورد میں رکھیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پھر ایک تو یہ کہ عمل بھی جاری رہتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی برکات اور اس کی رحمتیں بھی بہت ہیں انسان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں وہ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کی موسیقی